اسلام علیکم ایرز آج ہم نے گھر میں اپائے بنائی ہیں تو ان کو کھا کے دیکھتے ہیں کوئی کتنے مزیدار ہیں ماشاءاللہ بہت اچھے تو اب میں دوں گی آپ کو اس پائے کے سالن کی ریسپی جو کہ بہت ہی آسان ہے اور بہت ہی تھوڑے سے انگریڈینٹس چاہیے ہیں اس کے لیے تو چلیں جلدی سے چلتے ہیں کچن میں اور تیار کرتے ہیں پائے کا سالن تو جو انگریڈینٹس ہمیں چاہیے ہیں وہ ہیں آٹھ مٹن پائے یعنی کے بکرے کے پائے دو عدد پیاز باریک کٹی ہوئی اور ون ٹیبل سپون ہمیں ادرک لسن کی پیس چاہیے یا پھر آپ چوب کر لیں سب سے پہلے ہم تقریباً ہاف کپ آئل ہے جو وہ ککر میں آٹھ کریں گے اس میں ہم آٹھ کر دیں گے پیاز جو ہم نے فائنلی چوب کیے تھے اور ہم پیازوں کو لائٹ گولڈن براؤن کر لیں گے جب پیاز لائٹ گولڈن براؤن ہو جائیں گے ہم ان میں آٹھ کریں گے سپائسز ساتھی ہم آٹھ کر دیں گے ون ٹیبل سپون ہم آٹھ کریں گے سرخ میرچ پاوڈر ون ٹیسپون آٹھ کریں گے نمک یا ہسپے زائی کا آپ اپنی مزی سے آٹھ کر ساتے ہیں ہاف ٹیسپون آٹھ کریں گے ہم ہلدی پاوڈر ون ٹیسپون آٹھ کریں گے ہم کورینڈر پاوڈر یعنی کے سوخہ تھنیا ہاف ٹیسپون آٹھ کریں گے ہم بلیک پیپر پاوڈر کالی میرچ اور ون فورت تیسپون یعنی کے ایک چوتھائی تیسپون ہم آٹھ کریں گے گرم مسالہ پاوڈر اس کے بعد ہم اچھے سے مسالے کی بھنائی کر لیں گے مسالہ تیار کر لیں گے مسالہ تیار کرنے کے بعد ہم اس میں پائی آٹ کر دیں گے دس سے پندرہ منٹ ہم اچھی طرح پائیوں کو بھونیں گے اس مسالے میں موسیقی 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 پائیوں کو اچھے سے بھوننے کے بعد مسالے میں ہم اس میں ون اڈ آف جگ جو ہے وہ پانی آٹ کر دیں گے یعنی تقریباً ایک لیٹر پانی اس کے بعد ہم پائیوں کو پریشر ککر میں پکائیں گے تقریباً تھرٹی سے فورٹی منٹس لگ جاتے ہیں اس کو پریشر ککر میں بننے میں موسیقی اور یہ فورٹی منٹس کے بعد بہت ہی سوفٹ سے پائی ہیں جو وہ تیار ہو گئے ہیں اب اس میں ہم ایڈ کر دیں گے تھوڑی سی کسوری مہتھی اور دھنیا فریش دھنیا ایڈ کریں گے اور بس جی مزیدار سپائے تیار ہیں موسیقی 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 تو اب ہم پائی کے سالن کو سرونگ ڈش میں سرف کر لیں گے اور جیسا کہ پاپا نے کہا تھا کہ یہ پائی بہت مزے کے بنے ہیں آپ نے بھی یہ ریسیپی ضرور ٹرائے کرنی ہے اور مجھے فینبیک دینا ہے اپنا بہت سارا حیال رکھے گا اللہ حافظ موسیقی